Good morning student, آج ہم لیسن 8, Fire and Foam اس کو پڑھیں گے Early men didn't know what fire was پرچین کال میں ویکتی کو نہیں پتا تھا کہ آگ کیا ہے But he must have seen the damage لیکن وہ اس سے نقصان جو ہوتا تھا اس کے بارے میں جانتا تھا It could cause he must have washed lighting and volcano Long before he began to use fire himself Fire was powerful and dangerous And he was frightened اس کے پاس چاہت وہے سویم آگ کا استعمال کرنا شروع کرنے سے پور میگھوں کی بجلی اور جوالہ مکھی پروتوں سے جو بول کہنا مطلب جوالہ مکھی پروتوں کو عوشے دیکھا کرتا تھا اور آگ جو ہے وہ اتنی شکتی شالی اور خطرناک ہوتی ہے مانب اس سے اس ویے سے ڈرتا تھا Frightened مطلب ڈڑنا Fire may have puzzled early men But he now know that the fire is the result of a chemical reaction Fire may have puzzled Fire جو تھی وہ اسے بھرمیت کرتی تھی پورانی سمیہ کی لوگوں کو لیکن آج کے سمیہ میں وہ آگ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آگ کیا ہے ایک رسائنک پرتکریہ ہے When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel A chemical reaction takes place جب وائیو میں چھپیا oxygen کسی اندھن یا کاربن اور ہائیڈوجن سے ملتی ہے تو اس کے پرنام سروع کیا بنتی ہے آگ جلتی ہے Energy in the form of the heat and light is released in the process that is what we call fire رسائنک پرتکریہ جو ہوتی ہے اس سے جو تاپ اور پرکاش کی روپ میں اوجہ پیدا ہوتی ہے اسے ہی ہم آگ کہتے ہیں Children, thank you آپ اس پیرا گراف کو اچھے سے پڑھیں گے اور اسے سمجھوں گے Thank you